جی میری جان بھو رہا ہوں کون صاحب بھو رہے ہیں کہاں سے جی دکھر میں مدسر بھو رہا ہوں سرگوزہ سے مدسر صاحب سرگوزہ سے جی فرمائیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں دکھر میرے پاس ایک بکری ہے وہ ایک دو دن پہلے ہم نے خرید دی ہے نا ٹھیک تو وہ اس نے آگے بالکل کوئی بیچارہ نہیں کھایا جانتر بھی لکھایا اور اس کے لاوارت جو بندہ کھلایا وہ بھی نہیں کھایا اچھا تھوڑا سا مو لگاتے تھے میرے پیچھاک کے بات جاتی ہے اچھا وہ چرائی پہی تو نہیں ہر وقت وہ وہ چراغاہ میں جاتی ہو یا دوسری بکریوں کے ساتھ اس طرح کا تو نہیں ہے نہیں دکھر موس کو چرائی رہتی یعنی میں نے کھول کا بھی دیکھا کرتی نہیں وہ کوئی چیز نہ کھائی اس نے لیکن جگالی کرتی ہے کی نے جگالی بھی نہیں کرتی اور اس کا نا اس کے بیٹھ میں لوکہ تیڑے نہیں ہوتے ہم اچھا سارے ریزوں کے بال جو سینہ نا اچھا جیسے خارش وغیرہ خارش اے ہاں بتائیں ہاں ھاں ہاں 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 کام ہو رہے ہیں اس طرح کریں آہا... اس کی آئی ایک چیز کر لیتے ہیں پہلے سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کی ڈی ورمنگ کروا دیں تھنڈر کے ساتھ رات کو پلائی تھی خالی ظاہر ہے پیڑ تو خالی ہوگا بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کا ڈی ورمنگ میں ٹائمنگ سے کہتا ہوں کہ پلیز ان کو خالی پیٹ پہلے گھڑ بغیرہ کھلا کے پھر کیا گر ہے اور گھنٹہ دو گھنٹے ان کو نہ پانی دینا ہے نہ کوئی اور چیز دینی ہوتی ہے بہرحال آپ نے کر دی ہے ٹھیک ہے بسم اللہ پھر اس کا ریزلٹ دیکھیں اب یہ ہے کہ سٹومک پورڈر بنا کے وہ اس کو کچھ کھلائیں اور اگر نہیں بنا سکتے تو کولک مل جاتے ہیں کارمی نیٹیو مکسچر وہ پلائے اس کو تو انشاءاللہ کھانا پینا شروع کر دے گی اس کے لئے ڈاکٹر میں اس کو علوی جنس دے دوں یا کولک بنا کولک دے دیں کولک زیادہ بہت ہے کولک دیں گے نا تو وہ ٹھیک ہے اگر آپ سٹومک پورڈر بنایا ہوا ہے تو وہ چھوٹی پنی میں میں کہتا ہوں ہمیشہ وہ بنا کے رکھیں اگر آپ نے ایک کتنے دیر بعد لی ہے یہ جو دو تین ہیں ایک نہیں دیکھتی تو جو دو تین ہیں وہ ٹھیک ہیں تو ان کے لئے سٹومک پورڈر بنایا ہوا ہے سٹومک پورڈر کے جگہ میں کوئی نمک کو ملا کے سب وہ دیتا ہوں نہیں اس میں تھوڑا سی اور بھی چیزیں ڈال لیں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کا حازمان کا بہت بہترین رہتا ہے صرف اجوائن نمک سے نہیں ساتھ کو سونف بھی ڈال لیں کو تھوڑا زیادہ بہتر رہتا ہے نمک کو تو ڈال ہی ہے کالا نمک ہے سفید ہے ہاں تو پورا بنا لیں یہ سفو بنا لیں کوئی نہیں خرچہ تھوڑا سا کر لیں کوئی نہیں سرگودے والو تو اتنے کنجوس مت بنو خدا کے لئے ان کے لئے سونف لے آؤ ادھر سے کالی مرچ ہے وہ ڈال لو اجوائن ہے ریوند چینی مل جاتی ہے وہ لے لیں اس پنسار سے اور اسی طرح کو تھوڑا سا میٹھا سوڈا گھر میں بھی پڑا ہوا ہے مجھے پتا ہے وہ تھوڑا سا ڈال لینا ہے تو اتنی بہترین بن جائے گا نمک سے آپ وغیرہ ڈالیں گے تھوڑا سا سفید زیرہ بھی ڈال لینا وہ ذرا بڑی اچھا ازن کا حازمہ ایسی تیز ہو جاتا ہے کھانا شروع کر دیتی ہیں ٹھیک ہے؟ آپ کی مرضی ہے اگر نہیں خرچ کرنا پیسا کوئی بات نہیں میں مجبوری نہیں کرتا مجبور بلکل کبھی نہیں کسی کو کرتا اگر آپ کا دل مانے کہ میری بکری ٹھیک ہو جائے تو پھر آپ تھوڑا بہت خرچ کر کے یہ چیزیں میری لے آئیں سانف ہے کالی مرچ دیتا ہوں سفید زیرہ اس میں ڈلواتا ہوں ریہوں دچینی ڈلواتا ہوں میٹھا سوڈا ڈلواتا ہوں نمک سیاہ بھی ڈلوا دیتا ہوں نمک کالا بھی ڈلوا دیتا ہوں چرائتہ بھی منگوا لیتے ہیں وہ بھی بڑی فائدے والی چیز ہے وہ بھی ان سب کا صفوف بنا کے میری جان گوڑ کے ساتھ ملا کے پنیاں بنا لیں اور وہ پیلیٹیبل ہو جاتی ہیں بڑے شوق سے کھاتی ہیں وہ کھلا دیا کریں ہفتے میں دو دفعہ تین دفعہ تو ایسا بہترین حضمہ بھی ان کا اچھا ہو جائے گا اور آپ کو بھی کوئی شکائط نہیں رہے گی اور باقی اس کا جو ڈی ورمنگ کی ہے دیکھتے ہیں اس کا ریزلٹ کیا آت ہے اگر نہیں پوزیٹیو آیا تو اس کو آئیوو ٹیک کا ایک زیر جلد انجیکشن لگا دینا ہے انڈو ایکٹو پیراسائٹ کا بس ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ فضل کرے گا کون سوالہ کولک 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 پلائیں گے نا تو حازمہ ٹھیک کیونکہ آپ کی نیت مجھے لگ رہی ہے کہ آپ نے سٹامک پورڈر تو بنانا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں میں کسی کو کہوں گا آپ کے گھر مجھے اڈریس دے دے میں کسی کو کہوں گا آپ کو بنا کے دے آئے گا ٹھیک ہے نہیں نہیں میری جان کوئی بات نہیں آپ کو میں میرا میرا بھی تو کوئی فرض ہے نا آپ لوگوں کی خدمت کرنا اگر نہیں آپ کا فوڈ کر سکتے یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں اگر نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے ابھی آپ اس کو کولک کولک لے کولک پلا دیں ٹھیک ہے وہ تو کوئی کسی کے گھر میں اگر چھوٹے بکریوں چھوٹے بھی ہوتے ہیں مہم نے ان کا بھی ہوتا ہے تو میں تو ان کو کہتا ہوں بابا گھر میں جو ہے گرائی وارٹر ہے وہ ہی پلا دو گرائی وارٹر پلاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں اللہ بسم اللہ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اس پروگرام کا اختتام قرآن کریم پارہ نمبر نو سورہ نمبر سات آیت نمبر ایک سو چھینوے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ نیکوں کاروں کی حمایت کرتا ہے صدق اللہ العظیم دعاوں میں یاد رکھیں فی ایمان اللہ پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لی جائیں گی ان اوقات پر 0333-5121-879 پر ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ